بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ پاکستان انگلینڈ ٹی ٹونٹی سریز نے ریکارڈز کی بھرمار پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں دو سو یا زائد رنز کا حدف کوئی بھی وکٹ گوائے بغیر حاصل کیا سابق صدر ٹرمپ نے امریکی چینل سی این این کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا میرے خلاف منفی خبریں کھلائی گئی اور بدنام کیا گیا تاکہ سیاسی طور پر ناکام بنایا جا سکے احتضاز احسن کا کہنا ہے کہ شریف خاندان کے پاس ایسا ہنر ہے کہ وہ کرسی سے جبکے رہیں گے جس کے پاس نمبر زیادہ ہوں گے ان کی پنجاب میں حکومت ہوگی شمالی کوریا کا جاپان کے اوبر سے طویل ترین فاصلے کے بلیسٹک میزائل کا تجربہ جاپانی حکومت نے شہرین کو خبردار کیا کہ وہ محفوظ پناہ لیں اور ملک شمالی حصے میں ٹرین کی کچھ سرویسز آردی طور پر مطلبی کرتی صدر جبائدن نے کہا ہے کہ مظاہرین پر تشدد ایران کے خلاف سب اقدامات کریں گے محیصہ امینی کی موت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر تشدد کی خبروں پر فکر مند ہیں تشدد میں ملوث حقام کو جواب دے کہہ راتے رہیں گے مقبوضہ کشمیر میں محکمہ جیل خانہ جات کے ڈریکٹر جنرل کی باڈی رہائشگاہ سے برامت ہوئی ہے حیملت کمار لوہیہ کا واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ تین روزہ دورے پر مقبوضہ کشمیر میں ہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا پینٹا گون میں اعزازی کارڈن حاصل کریں گے آرمی چیف اس وقت امریکی حکام سے ملاقات کے سرسلے میں امریکہ میں موجود ہیں ایل ایم جی ٹینڈر بولی لگانے والوں کو راوت کرنے میں ناکام قلت پر قرار رہنے کا خلشہ یورپ نے روسی گیس کی سپلائی کی بندش کے سبب پیدا ہونے والی طوانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تمام اضافی کارڈو بک کر لیے ہیں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امران خان سزا سے بچنے کے لیے ریاستی اداروں میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں مقبول رہما ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون سے مختصنہ ہو جائیں قانون سب کے لیے برابر ہے فواز چودری کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ میں عوام باہر نہ نکلے تو یہ پاکستان کی شکست ہوگی پاکستان کی مشہد تباہ ہوگی ہے پچھلے چھ ماہ سے ملک میں مارش اللہ سے بھی بدتر صورتحال ہے امران خان نے کہا ہے کہ آرڈیو لیگس میں وزیر آدم کی سیکیور لائن کی ٹیپس بنائی گی ہیں جو دشمنوں کے پاس پہنچ گئی ہیں خوفیہ ایجنسیوں سے پوچھا جائے کہ وزیر آدم آفس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے برطانیہ میں لوگوں کو گھروں میں چوری کی وارداتوں سے بچنے کے مشورے دینے والا خود چوری کے جرم میں جیل جا پہنچا ملکہ برطانیہ کی موت اور کرونا کی درست پیش ہوئی کرنے والے نجونی نے تیسری جنگ عظیم کی وارننگ دے دی بھارت کے شہر بن لور میں ایک کمپنی نے ٹیفک جیم کے مسئلے سے نمٹے کے لیے ہیلی آپٹر سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا خوشی غائب لیکن غم ہمیشہ کے لیے ذہن میں کیوں یاد رہ جاتے ہیں خوشی کے لمحات بہت جلد ہمارے ذہنوں سے ختم ہو جاتے ہیں جبکہ تکلیف سے لمحے یاد بن کر ہمیشہ کے لیے ذہن میں بسیرہ کر لیتے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ